مزید مملکت الرطلات فرق حبیف ایسلباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں لیے چلتے ہیں براہ راز ماضی کے حکمران جو کہ قومی مجرم ہے میں سمجھتا ہوں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ واردات کیا ڈال کے گئے ہیں اس کو سمجھیں اس چیز کو کہ بجلی کے کارخانے وہ لگائے ہیں کہ آپ کارخانہ بجلی بنائے یا نہ بنائے آپ بجلی خرید دیں یا نہ خرید دیں آپ نے ان کو منافع دینا ہے سوچیں کہ اگلے دو آدار تئیس تک ہم نے پندرہ سو عرب روپیہ پندرہ سو عرب روپیہ ان کو ادا کرنا ہے کپیسٹی پیمنٹس کی مد کے اندر مجھے یہ بتائیں کہ انیس سو تریس سٹھ 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 کے بعد تربیلہ ڈیم کے بعد نہ نواز شریف کو تفعیق ہوئی نہ زرداری کو تفعیق ہوئی کسی نے کوئی ڈیم نہیں بنایا آپ کا وزیر آدم جو ہے وہ دس ڈیم بنا رکھ وزیر آدم عمران خان کو آنے والی نسلوں کے مستقبل کا خیال ہے دس ہزار میگا وارٹ بجلی بنے گی اور ایک کروڑ تیس لاک اکر پانی سٹور ہو سکے گا جوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو ہم نے کرزے فراہم کی ہیں بائیس عرب روپیہ ان کو دے چکے ہیں گھروں کے لیے ساٹھ عرب روپیہ کے کرزے منظور ہو چکے ہیں جس میں سے سولہ عرب روپیہ کے کرزے جو ہے وہ تقسیم کیے جا چکے ہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں اقتدار میں آکر لوٹ مار کرتے ہیں سوال پوچھنا چاہیے ان سے نواز شریف سے شہباز شریف سے یہ ٹی وی کے اوپر بڑی مایوسی پھیلاتے ہیں آکے ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ جب یہ سیاست میں آئے تھے اس وقت ان کے احساسے کیا تھے آج اگر ان کے راستے میں کوئی کھڑا ہے تو وہ صرف عمران خان کھڑا ہے کیونکہ سزا جزا کا نظام تو اللہ تعالی نے بھی رکھا ہوا ہے تو جہاں اختیار ہوگا وہاں پہ اکانٹیویلیٹی بھی ہوگی ان کو این ارونی دیں گے ہم کسی سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے مل کے اپنے ملک کے حالات کو بہتر کرنا ہے آپ کا وہ وزیر اعظم ہے جو سادگی میں رہتا ہے جو بینوں نے دنیا جاتا ہے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اس کی پرچیاں نہیں گم ہوتی وہاں جا گئی ان کی تو پرچیاں گم ہو جایا کرتی تھی وزیر اعظم صاحب نے آپ کا محقف ہمیشہ عمران خان صاحب نے ڈٹ کے لڑا ہے اپنے گھر میں رہتے ہیں کوئی کیمپ آفیس نہیں ہے بیرون ملک گئے تو کمرشل فلائٹوں کے اندر گئے جا گئے وہاں پہ گئے تو جا کے پاکستان کے امبیسٹر کے گھر پہ رہے بڑے بڑے ہٹلوں میں نہیں رہے یہ ڈھائیڈائی سو لوگوں کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ریلیف دینا ہماری ترجیحات کے اندر شامل ہے اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے جو ہمارے حکومت کے بقیہ دو سال ہیں اس میں جو ہم نے منصوبے شروع کی ہیں منصوبوں کو ہم پایا تکمیل تک پہنچائیں گے اور عوام کو جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم ریلیف دیں گے اور اس علاقے کے لیے بھی انشاءاللہ ہم صاف پانی کا پندوبست کر رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں زیادہ بڑا یوسی ہوگی بڑا علاقہ ہوگا وہاں دو لگانے پڑے دو لگائیں گے تین لگانے پڑے تین لگائیں گے لیکن لوگوں کو ان کے محلے میں صاف پانی پینے کا انشاءاللہ فرام کریں اور اس حوالے سے انشاءاللہ عالمی سطح کے اوپر قیمتوں میں اضافہ ہوا پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے ہم نے ٹیکسز کے اندر کمی کر دی وہ ٹیکسز جو ساگڈار ستارہ فیصد سیل ٹیکس لیتا تھا پٹرولیم لیوی کے نام کے اوپر پچیس پچیس تیس تیس روپے لیے جاتے تھے ہم اسے کم کر کے پٹرولیم لیوی کو پانچ روپے پہ لے آئے ہیں سیل ٹیکسز کو کم کر کے ہم جو ہے وہ سترہ فیصد سے چھ اشاریہ آٹھ فیصد کے اوپر لے آئے ہیں یعنی کہ سیل ٹیکس آٹھ روپے لگ رہا ہے پٹرول کے اوپر پانچ روپے ساڑھے پانچ روپے آپ کا پٹرولیم لیوی لگ رہی ہے اگر پورا ہم ٹیکسز کے اوپر جس طرح یہ وصول کرتے تھے وہ لگاتے تو پٹرول کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم عمام کو جو ہے وہ ریلیف دیں اور انشاءاللہ اس ملک کے حالات کو ہم نے مل کے ٹھیک کرنا ہے یہ ستر سال کے مسائل ہیں جو ہمیں وراست میں ملے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کو ٹھیک کر کے دم لیں گے بہت بہت شکریہ فیصلہ بات میں وزیری مملکت اطلاع فروخ حوید تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس کا کچھ حساب نے ملاحظہ کیا